آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ایکس پی کلاسز میں میں چیتن پرطاب آج آپ کے لیے لے کر آئے ہوں کلاس ٹینٹھ میں فوٹ پرنٹس بیڈاؤٹ فیٹ بک سے سپلیمنٹی کا دوسر چیپٹر چیپٹر کا نام ہے دہ تھیپس سٹوری بائی رسکن بونڈ حالانکہ یہ جو کہانی ہے وہ ایک چور کی ہے اور ایک بہت اچھے دیالو اور ایک اچھے لڑکے کی ہے جس کا نام ہوتا ہے انیل اور چور کا نام ہوتا ہے حریشی حالانکہ کہانی اچھی ہے سیکھنے لائک ہے اور ساتھی ساتھ اس کہانی میں بتایا کہ کیسے ایک چور ایک چور کا ہردے کیسے پریورتت ہو جاتا ہے اپنے جو اس کا ساتھی ہوتا ہے یا یہ کہیں کہ جس کے ہاں وہ کام کرتا ہوتا ہے لڑکا اس کے بیوہار سے اور اس کے شبھاو سے وہ کیسے پریورتت ہوتا ہے کیسے وہ باپس چوری کرنے کے بعد بھی لوٹ آتا ہے کہانی بہت اچھی ہے لاشت تک جرور دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے یادی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں ساتھی ساتھ ویل آئیکن بھی آن کر لیں جس سے آگے ہم جو بھی ویڈیو دیں اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچیں اور آپ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر سکیں چلیے شروع کرتے ہیں میں چیتن پھرتاب ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں ایکس بھی کلاسز میں آئی واج اسٹل آتھیب وین آئی میٹ آنیل کی آوثر کہتا ہے نیریٹر کہتا ہے آئی واج اسٹل آتھیب کی میں ابھی بھی ایک چور تھا وین آئی میٹ آنیل کی جب میں آنیل سے ملا تو میں ایک چور تھا اور دو معنی ید پی اور ماتر پندرہ کا تھا آئی واج ان ایکسپیرینسڈ اور فیرلی سکسپل ہنڈ کی میں ایک ایکسپیرینسڈ معنی انبھابی اور فیرلی سکسپل ہنڈ معنی اچھے روپ سے سکسپل ہنڈ والا معنی ایک سفل کی میرا ہاتھ سفائی کا جو کام ہوتا تھا ہاتھ ساپ کرنے کا اس میں بہت میں فیرلی سکسپل تھا یعنی یہ کام میں اچھے سے کر لیتا تھا چوری کا کہ وہ کہتا ہے کہ انیل ایک ریسلنگ میچ دیکھ رہا تھا ایک کستی دیکھ رہا تھا جب میں نے اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کی میں نے اس تک جب پہنچنے کی کوشش کی تو انیل کیا دیکھ رہا تھا ایک میچ دیکھ رہا تھا ریسلنگ میچ تو جو انیل تھا وہ ٹونٹی فائب کا تھا ایک لمبا اور لین فائلو مانے دبلہ پتلا بکتی اور بڑا وہ ایجی گوئنگ دیکھتا تھا بڑا سان سبھاؤ کا مانے آسانی سے یہ کہیں کی جس کو آسانی سے تھگا جا سکتا ہے ایسا وہ پتی تھو رہا تھا kind اور simple enough for my purpose اور بڑا دیالو اور simple enough پریاب سامان نسا تھا for my purpose میرے ادیش کے لیے یعنی ایسا پرسن تھا جس کو آسانی سے تھگا جا سکتا ہے اور میرے حساب سے دیالو بھی تھا اور simple enough تھا پریاب سامان پل تھا for my purpose میرے ادیش کے لیے I hadn't I hadn't had much luck of late and thought I hadn't much luck of late حالانکہ میں اتنا شعبہ گسالی نہیں تھا میں اتنا شعبہ گسالی نہیں تھا چونکہ and and thought اور میں نے سوچا I might be able to get into the young man's confidence کہ میں نے سوچا کہ I might be able to get into get into معنی ہوتا پریبیس کرنا into the young man's confidence کہ میں اتنا سکچم جرور تھا حالانکہ میں اتنا سو بھاگ سالی تو نہیں تھا لیکن میں اتنا سکچم جرور تھا کہ میں اس کے confidence میں آ سکوں اس کے بھروسہ اس کا جیت سکوں you look اب یہ کیا کہتا ہے you look a bit of wrestler yourself I said میں نے کہا کہ تم you look تم دکھائی دیتے ہو a bit of wrestler of a wrestler کہ ایک چھوٹے تھوڑے سے تم پہلوان دکھائی دیتے ہو wrestler دکھائی دیتے ہو میں نے اس سے کہا تو a little flattery helps in making friends اور یہ کہتا ہے یعنی یہ جو چور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم تھوڑا سا wrestler جیسے دکھ رہے ہو تو a little flattery ایک چھوٹی سی چاپلوسی help مدد کرتی in making friends مطر بنانے میں ایک چھوٹی سی چاپلوسی ضرور مدد کرتی ہے so do you he replied یعنی یہ narrator کہہ رہا ہے کہ چاپلوسی جو ہوتی ہے وہ مطر بنانے میں بہت مدد کرتی ہے تو he replied جب اس نے اتنا کہا کہ تم تھوڑے سے پہلوان جیسے لگتے ہو تو he replied اس نے اتر دیا so do you تم بھی تو بیسے ہی ہو which put me off for a moment ٹھیک اب اس کا اتنا کہنا تھا کہ یہ put me off for a moment ایک چھنڈ کے لیے تھوڑا ہی حتاس سا ہو گیا because کیونکہ at that time i was rather thin کیونکہ اس سمیں میں rather thin یعنی اب ایک چھکت کیا تھا thin تھا تھوڑا دبلہ پتلہ تھا well ٹھیک i said modestly میں نے بڑی نمبرتہ پوروک کہا i do wrestle a bit ہاں میں تھوڑا wrestle کر لیتا ہوں پہلوانی کر لیتا ہوں مانے کچھ نہیں لڑے لیتا ہوں wit مانے تھوڑا what's your name تمہارا نام کیا ہے harishin i lied میں نے جھوٹ بول دیا جب اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو narrator کہتا ہے میں نے جھوٹ بول دیا اب جو چور ہے کہانی کا وہی narrator ہے وہ اپنا نام harishin بتاتا ہے i took a new name every month اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر منت ایک نیا نام لیتا ہوں معنی ایک نیا نام اپنا رکھتا ہوں or that keeped me ahead of the police and my former employer وہ کہتا ہے یہ جو نیا نام ہے یہ مجھ کو رکھتا ہے دور رکھتا ہے کس سے دور رکھتا ہے مجھے پولیس سے دور رکھتا ہے اور my former employer جو میرے پہلے کے کام دینے والے ہیں مجھ کو ان سے بھی مجھے دور رکھتا ہے کیونکہ یہ اس کا کام یہ رہتا تھا یہ کہیں بھی کام مانگ لیتا تھا اور پھر وہیں چوری کرتا تھا تو کہتا ہے میں جو نیا نام رکھتا ہوں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میں ان سے دور رہوں پولیس سے بھی دور رہوں آپٹر دس انٹرڈکشن اس انٹرڈکشن کے بعد انیل ٹاگڈ اباؤٹ دا ویل آئلڈ ریسلرز کی انیل نے بات کی کس کے بارے ہیں بات کی اباؤٹ دا بیل آئلڈ ریسلر کی اچھے سے تیل لگائے ہوئے ریسلرز کی جو بڑی تیل لگائے رہتے نا ان پہلوانوں کے بارے ہیں بات کی کچھتی کرنے والوں کے بارے ہیں ہوور گرنٹنگ جو دھال رہے تھے لیپٹنگ اٹھا رہے تھے اور ایک دوسری کو تھرو کر رہے تھے پھینک رہے تھے اٹھا اٹھا کے پٹک رہے تھے ان کے بارے میں انیل تھوڑا بات کرنے لگا آئی دنٹ ہیب مچ تو سے اب وہ کہتا ہے گی نیریٹر کہتا ہے گی آئی دنٹ ہیب مچ تو سے مچ تو سے میرے پاس زیادہ کچھ کہنے کو نہیں تھا انیل وکڈ ابھی انیل چلا گیا آئی فالو کیجولی اور آقسم ایک روپ سے کیجولی میں نے اس کو فالو کیا اس کا پیچھا کیا ہیلو اگین ہی سیڈ اس نے کہا ہیلو پھر سے اس نے کہا آئی گیب ہم مائی موشٹ اپیلنگ اسمائل اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی سب سے زیادہ اپیلنگ آکرست کرنے والی اسمائل دی آئی وانٹ ٹو برک فور یو آئی سیڈ میں نے کہا آئی وانٹ ٹو برک فور یو کہ میں تمہارے لیے کام کرنا چاہتا ہوں بٹ آئی کانٹ پی یو لیکن میں تمہیں پی نہیں کر سکتا اب انہل کہہ رہا ہے کہ تم کام تو کر لوگے سمجھ رہا آئی گیب ہم مائی موشٹ اپیلنگ اسمائل کہ میں نے اس کو اپنی سب سے اپیلنگ آکرست اسمائل دی اور میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو برک فور یو آئی سیڈ میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے کام کرنا چاہتا ہوں بٹ آئی کانٹ پی یو لیکن انہل کہتا ہے کہ میں تمہیں پی نہیں کر سکتا ارثات تمہیں اس کا بھکتان کچھ بھی نہیں کر سکتا ارثات میں تمہیں پیسہ اس کا نہیں دے سکتا تم کام تو کر لو لیکن تمہیں اس کا پیسہ نہیں دوں گا میں آئی تھوڑ میں نے سوچا نیریٹر کہتا ہے کہ میں نے سوچا آئی تھوڑ میں نے سوچا that over for a minute ایک منٹ تک میں نے سوچا پرہب سائد i had misjudged my man کہ سائد میں نے سوچا کہ میں اپنے اس man کو اس بھکتی کو میں نے misjudج کر لیا صحیح سے اس کا نوان نہیں لگا پایا ایسا میں نے سوچا can you feed me اب پھر نیریٹر کہتا ہے میں نے کہا can you feed me کیا تم مجھے feed کر سکتے ہو بھوجن دے سکتے ہو تو انہل کہتا ہے can you cook کیا تم بنا سکتے ہو i can cook میں نے کہا i light again میں نے پھر سے جھوڑ بول دیا can feed you اب انہل کہتا ہے اگر تم بنا سکتے ہو تو سائد میں تو میں feed کر دوں بھوجن دے دوں بھوجن میں تو میں دے سکتا ہوں یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اگر کام دے دوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے تو نہیں دے پاؤں گا لیکن تو وہ کہتا ہے کھانا وہ کہتا ہے اگر تم بنا سکتے ہو تو کھانا بھی دے دیں گے تو he took me to his room over the jamna sweet shop اب وہ کہتا he took me to his room وہ مجھے اپنے room میں لے گیا جو اوپر تھا کس کے اوپر تھا the jamna sweet shop جو jamna sweet shop کے اوپر اس کا room تھا وہ مجھے وہاں لے گیا and told me اور مجھے اس نے کہا I could sleep on the balcony اس نے کہا کہ میں بالکنی میں سو سکتا ہوں اور تھا میرے سونے کی اس نے جگہ بالکنی بتائی but the meal I cooked لیکن جو بھوجن میں نے بنایا تھا that night اس رات must have been terrible وہ must have been terrible کی ضرور سے وہ کیا تھا بڑا terrible تھا بڑا بھائنک تھا بڑا بیکار سا بھوجن تھا because کیونکہ anil gave it to a stray dog کیونکہ anil نے اس کو یہ کس کو دے دیا تھا stray dog کو دے دیا آوارہ کتے کو یہ دے دیا تھا کس کو دے دیا تھا anil نے یہ بھوجن دے دیا تھا وہ کتے کو دے دیا تھا and told me to be off اور اس نے مجھے off رہنے سے کہا مانے کہنے کا مطلب کھانا اچھا نہیں بنا تھا تو اس نے کیا کیا told me to be off اور مجھ سے کہا کہ میں off رہوں دور رہوں ارثات چلا جاؤں نکل جاؤں but i just hung around لیکن i just hung around لیکن میں وہیں گھومتا رہا وہیں من راتا رہا smiling in my most appealing way اور اپنی سب سے زیادہ appealing way میں معنی سب سے اسی آکرسک طریقے سے میں مسکراتا رہا اس کے طرح وہیں من راتا رہا وہیں مسکراتا رہا and he couldn't help لاغ اور جب میں نے سکیا تو narrator کہتا ہے he couldn't help laughing help laughing کا مطلب ہوتا ہے laughing کو روکنا ہسی کو روکنا کہ وہ اپنی ہسی کو نہیں روک پایا he later بعد میں he patted me on the head and said کہ بعد میں اس نے میرے سر پر patted کیا ماں نے تھپ تھپایا and said اور کہا never mind کہ برا نہ ماننا i would teach he would teach me to cook کہ وہ مجھے سکھائے گا کہ کیسے بنائے جاتا ہے کھانا کیسے بنائے جاتا ہے he also taught me to write my name اس نے مجھے میرا نام لکھنا بھی سکھایا he also taught me اس نے مجھے سکھایا to write my name میرا نام لکھنا and said اور کہا he would soon teach me to write whole sentences اور اس نے کہا کہ سی گریبو whole sentences پورے sentences کو لکھنا سکھائے گا and to add numbers اور number بھی add کرنا سکھائے گا i was grateful کہ میں بڑا grateful تھا مانے کرتک گیا تھا اس کا احسان مند تھا i knew that میں جانتا تھا once i could write like an educated man تو there would be no limit to what i could achieve کہ وہ کہتا ہے میں جانتا تھا i knew میں جانتا تھا that once i could write کہ ایک بار اگر میں رلکھ سکا تو like an educated man ایک educated man کی طرح اگر میں نے ایک سال لکھنا ایک بار لکھنا میں نے شروع کر دیا تو there would be no limit تو پھر کوئی سیمہ نہیں ہوگی limit نہیں ہوگی to what i could achieve کہ اس چیز کی جو میں پرابت کر سکوں ایسی کوئی سیمہ نہیں ہوگی i was quite pleasant working for anil کہ i was quite pleasant کہ میں بڑا خوش تھا working for sorry it was quite pleasant کہ بڑا اچھا تھا یہ quite one بہت pleasant one بڑا اچھا تھا working for anil anil کی لیے کام کرنا بڑا اچھا تھا i made the tea in the morning میں صبح چائے بنا دیتا تھا then would take my time buying the days supply اور پھر میں اپنے time کو بتاتا تھا کہ میں buying خریدنے میں the days supplies دن بھر کی جو سپلائی ہوتی تھی گھرے لوں جو کھانا پورتی ہوتی تھی معنی گھر کے جو کام ہوتے تھے جو بھی سپلائی خریدنا پڑتی تھی مارکیٹ سے چیزیں ان کو خریدنے میں سمیں اپنا بتاتا تھا اور usually پرائیہ making a profit of about a rupee a day اور پرائیہ میں کیا کرتا تھا making a profit ایک profit کما لیتا تھا لاب کما لیتا تھا کتنا about a rupee a day ایک دن کا لگ بھگ ایک روپے میں کما لیتا تھا i think میں سوتا تھا he knew حالکہ میں سوتا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ i made a little money this way کہ اس طریقے سے میں تھوڑا پیسہ کما لیتا ہوں وہ جانتا ہے ایسا میں سوچتا تھا کہ اس کو انیل کو یہ چیز پتا تھی کہ یہ تھوڑا پیسہ بھی کما لیتا تھا but he did not seem to mind لیکن he did not seem لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ mind کرتا ہو اس کو اپنے من میں بھی لیتا ہو انیل made money by fits and starts کہ انیل نے منی جو ہے وہ دھیرے دھیرے بنائی تھی by fits and starts مانے انیمیت روپ سے اس نے جو اپنا پیسہ کمایا تھا وہ دھیرے دھیرے کماتا تھا کچھ نہ کچھ کیا کرتا تھا کچھ یہ ابھی آگے اس میں پتا چلے گا he would borrow one week ایک ہفتے وہ دھر لیتا تھا and lend the next اور اگلے ہفتے چکا دیتا تھا he kept worrying about his next check he kept worrying وہ چنتت رہنے لگا about his next check اپنی next check کے بارے میں اس کو چنتہ ہونے لگی but as soon as it arrived لیکن جیسے یہ check آئی تو he would go out جیسے check آیا کرتی تھی تو باہر چلا جائے کرتا تھا and celebrate اور celebrate کرتا تھا اتصو مناتا تھا معنی اس کو celebrate کرتا تھا اپنی salary کو تو it seems اور ایسے لگتا تھا he wrote for magazine یعنی اس کو دیکھ کر لگتا تھا کی جیسے وہ magazine کے لیے لکھتا ہو ایسا پرتیت ہوتا تھا اس کے کام سے a queer way to make a living یہ بڑا queer way تھا بڑی بچتر طریقہ تھا اس کا living کرنے کا معنی جیو کا کمانے کا living make a living کا تو one evening he came home without a small bundle of notes اور آگے یہ کہتا ہے کہ one evening ایک سام کو he came home وہ گھر آیا without a small bundle of notes کی پیسوں کے ایک چھوٹے بندل کو لے کر وہ گھر آیا اور saying یہ کہتے ہوئے کہ he had just sold a book to a publisher اور یہ کہتے ہوئے آیا وہ کہ اس نے ایک publisher کو ایک کتاب sold کیے بیچی ہے at night رات میں I saw him tuck the money under the mattress اور رات میں میں نے دیکھا اس کو tuck the money under the mattress کی mattress کے اندر گردے کے اندر وہ پیسے کو خسکا رہا ہے رکھ رہا ہے tuck کر رہا ہے تو I had been working for anil for almost a month کی وہ کہہ رہا I had been working for anil کہ اب مجھے anil کے لیے کام کرتے کرتے لگ بھگ almost لگ بھگ ایک منت ہو گیا تھا and apart from cheating on the shopping اور apart مانے ہوتا ہے کے علاوہ apart from کے علاوہ cheating مانے دھوکہ دینا apart from cheating on the shopping کی shopping پر cheating کے علاوہ I had not done anything in my line of work کی I had sorry had not done anything کی میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا in my line of work کی اپنی line of work میں میں نے کچھ نہیں کیا تھا line of work کا مطلب اثر کیا ہے کہ جو میرا چوری والا کام تھا اس میں میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا بس اس کے ہاں میں کام بھر کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو بھی تھوڑا بہت چوری کرتا تھا وہی تھا جو ڈیلی کا جو سامانہ تھا اس میں ایسی ایک روپے سکتا تھا and go اور میں جا سکتا تھا as I please جیسے چاہوں as I please جیسے میں پسند کروں he was the most trusting person I had ever met اور وہ کہتا he was the most trusting person وہ سب سے زیادہ بشواص بہت تھی تھا I had ever met جس سے کبھی میں ملا ہوں ایسے بیکتیوں میں وہ سب سے زیادہ بشواص کرنے والا بیکتی تھا and that's why اور یہی کاران ہے it was so difficult to rob him اور یہی کاران ہے کہ یہ بہت کٹھن تھا اس کو rob کرنا اس کو loot na it's easy to rob a greedy man بڑا آسان ہے ایک greedy man کو loot na rob کر na لالچی بیکتی کو loot گریڈی کو loot na because کیونکہ he can afford to be robbed کیونکہ وہ robbed ہو نہ معنی loot ے لیا گیا and or that takes all the pleasure out of the work اور that takes all the pleasure اور یہی چیز ہے کہ یہ پورا مجھا لے لیتی تھی take معنی لے لیتی all the pleasure پورا مجھا out of the work کام کا جو پورا مجھا ہو تھا loot لنے کا چونکہ اس کو کوئی دھیان نہیں رہتا لیکن وہ کہتا ہے it's a time اب سمیہ ہے کہ اس بار میں نے کچھ باستو میں کام کیا ہے I told myself میں نے خود سے کہا I am out of practice یعنی میں practice کے باہر ہو گیا میری practice نہیں بچی وہ چوری والی and or if I don't take the money اور کہتا ہے کہ اگر میں جو انیل ہے وہ کیول برباد کر دے گا اپنا پیسہ اپنی مطروں میں تو after all کل ملا کر he does not even pay me اور یہاں تک کہ وہ مجھے pay بھی نہیں کرے گا even ماں نے یہاں تک انیل was asleep انیل سویا ہوا تھا اب beam of moon light stepped over the balcony ایک beam of moon light چند ماں کی روشنی کی ایک beam مانے کرن stepped مانے نکل کے آئی ٹھیک over the balcony balcony پر نکل کے آئی یعنی balcony سے پڑ رہی تھی and fell on the bed اور بستر پر پڑ رہی تھی چند ماں کی کرن i set up on the floor وہ کہتا ہے کہ میں floor پر first پر set up ہو گیا narrator کہ رہا ہے جو چور ہے وہ بتا رہا گی میں first پر بیٹھ گیا and considering the situation اور situation کو سمجھنے لگا ویچار کرنے لگا اس پر کی کیا مانج رہا ہے کیا 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 جائے چوری کرنے کے لیے تو if i took the money اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں پیسہ لیتا ہوں ابھی اپنے آپ پر سوچ رہا ہے کہ اگر میں پیسہ لیتا ہوں نکال لیتا ہوں تو i could catch the one thirty express to lakna ہو تو میں lakna ہو کے لیے جو ساڑھے دس پر express ہے وہ ملے سکتا ہوں تو slipping out of the blanket کی blanket سے باہر نکل کر i clapped اب کون سے blanket سے جس میں لیتا ہو تھا تو کہ رہا blanket سے باہر نکل کر i cramped up to the bed تک creep کر گیا مانے ring تے ہوئے گیا cramped کر گیا unil was sleeping peacefully unil بڑے peacefully سانتی سے سو رہا تھا his marks on my face وہ کہتا ہے کہ یہاں تک میرے سر پر میرے چہرے پر بہت marks تھی چن تھی دو یا دپی mine were mostly scars حالان کی میرے جو چہرے پر تھی وہ جیادہ تر scars تھی گھاؤ کی نشان تھی چوٹ کی نشان تھی می ہینڈ سلیڈ انڈر دا میٹریس اور بتا رہا کہ میرے جو ہاتھ تھا وہ سلیٹ کر گیا فسل گیا اندر دا میٹریس یعنی اس نے میٹریس گدی کے اندر ہاتھ ڈال لیا کیونکہ وہ پئی سے چھپے تھے تو سرچ نوٹ کو میں سرچ کرنے لگا جب مجھے نوٹ ملے فاؤنڈ ہوئے تو میں نے ڈریو مانے کھیچ لیا مانے ان کو باہر نکال لیا بینا کسی آواز کی اندر سائیڈ اندر سلیپ کہ اندر اپنے سلیپ میں سوتے سامے وہ سائی کیے مانے کیا کیا انہوں نے آہ بھری اندر سوتے ہوئے اس کو تھوڑا آہ بھری اندر اون 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 ایک ایک طرف پلٹ گیا میرے طرف پلٹ گیا آئی باز سٹارٹل میں چونک گیا اور تیجی سے کرال آوٹ آب دی روم روم میں کرال آوٹ کرتے ہوئے لڑکتے ہوئے نکل گیا روم کے باہر آگے دیکھیں وین آئی باز آن دی روڈ جب میں روڈ پر تھا تو آئی بگین ٹو رن میں دوڑنا سٹرنگ آب پیجاما اور ان کو میں پیجاما کی سٹرنگ سے دوری سے مانے ناڑے سے میں ان کو بھاندے تھا نوٹس کو آئی سلوڈ ڈاؤن ٹو آب ووک کی میں تھوڑا سلوڈ دولنی کیا پہ ایک چھا بجی سلوڈ ڈاؤن ہو گیا تھوڑا دیرے چلنے لگا پیدل ووک کرنے لگا اور کہتا ہے میں نے پھر نوٹس کاؤنٹ کیے گینے سکھ ہنڈیٹ روپیز ان فیپٹیز کی فیپٹیز پچاس پچاس کے نوٹ تھے کتنے سکھ ہنڈیٹ تھے ٹوٹل روپی اس میں پچاس پچاس کے نوٹ کی تو آئی کوڈ لیو لائک این آئیل رچ عرب فور آبی کار ٹو کیونکہ تھا آئی کھوڈ لیو کی میں رہ سکتا ہوں آئیل رچ عرب کی طرح میں رہ سکتا ہوں فور آبی کار ٹو کی ایک یا دو ہفتے میں کم سے کم اتنے روپے میں جو دھنی عرب والا بیکتی ہوتا ہے عرب دیس کا بیکتی جس کے پاس آئیل بغیرہ کا کام ہوتا ہے اس کی طرح میں عرب کے سیخ کی طرح میں رہ سکتا ہوں ایک یا دو ہفتے بڑھی تو میں آئی ریش دے اسٹیشن جب میں اسٹیشن پہنچا تو میں ٹکیٹ آفیس کی میں ٹکیٹ آفیس کی طرف میں نہیں رکا آئی ڈیڈ نوٹ سٹاپ اٹ ٹکیٹ آفیس میں ٹکیٹ آفیس کی طرف میں نہیں رکا آئی ہیڈ نیور بورٹ ٹکیٹ ان مائی لائی لائی کہتا ہے کی میں نے اپنے جیبن میں کبھی ٹکیٹ ہی نہیں خریدا تھا بٹ دیس لیکن میں دیس کر کے گیا تیجی لائی تھی دا ٹرین ہیڈ سٹل ٹو پک اپ سپیڈ اور ٹرین کو ابھی بھی سپیڈ کو پکڑ رہنا تھی ٹرین کو تیج ہو نا تھا لیکن ٹرین ابھی تیج نہیں ہوتی آئی سوڈ بین ایویل ٹو جم انٹو ون آف دی کیریز آئی سوڈ بین میں اتنا تو میں سکچم تھا کی میں جم کر سکوں into ون آف دی کی دبو میں سے کسی ایک دب میں جم کر سکتا بٹ آئی ہیجی تیج لیکن مجھے بڑا ہیجی تیشن ہوا سنکوچ ہوا تھوڑا فور سم ریجن کسی کارن سے آئی کانٹ ایکسپلین وہ ہی لوسٹ کر دیا کھو دیا یعنی اب ٹرین نکل گئی یہ سوچتے ہی رہ گیا آگے دیکھیں جب ٹرین چلی گئی تو آئی فاؤنڈ مائسیلپ اسٹینڈنگ آلون آن دے ڈیزرٹیٹ پلیٹ فارم دے ڈیزرٹیٹ مانے سنسان کی آئی فاؤنڈ مائسیلپ میں نے خود کو پایا اسٹینڈنگ مانے کھڑے ہوئے آلون مانے اکیلا اکیلا کھڑے ہوئے پایا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ رات کہاں بیٹانی ہے اس کا مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا مجھے اس کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا میرے کوئی مطن نہیں تھے believing that کیونکہ مجھے یہ بھروسہ تھا ایسا میرا بسواس تھا کہ friends were more trouble than help کہ help کیا پہ ایک چھا friends جو ہوں گے وہ زیادہ پریسانی کا کاران ہوگے and I did not want to make anyone curious اور میں نہیں چاہتا تھا I did not want to make anyone اور میں کسی کو بھی curious اور میں کسی کو بھی اتسک نہیں بنانا چاہتا تھا why staying at one of the small hotels near the station near the station کہ کسی بھی اسٹیشن کے پاس اسٹیشن کے پاس میں کسی چھوٹے ہوتلز بغیرہ میں اسٹے کر کے رکھ کر میں کسی کو اس سک نہیں بنانا چاہتا تھا curious نہیں بنانا چاہتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں جانے اور مجھ سے پوچھتا چکریں سمجھ گئے the only person I knew really well the only person ایک مات بیکتی I knew جس کو میں جانتا ہے really باستو میں well معنی اچھے طریقے سے ایک مات وہ پرسن جس کو میں اچھے طریقے سے جانتا تھا واج تھا کون تھا the man وہی بیکتی تھا I had robbed جس کو میں نے لوٹ لیا تھا مانے کون انل تھا وہ leaving the station اسٹیشن کو چھوڑتے ہوئے I walked slowly through the bazar کی میں بازار کی طرف بڑے slowly بڑے دھیرے سے walk کر کے گیا I walked slowly مانے دھیرے سے through the bazar باجار میں سے ہو کر گیا I am in my short carrier as a thief اب وہ کہتا ہے short carrier چھوٹے سے جیون کال میں کی ایک چور کے چھوٹے سے جیون کال میں میں نے اپنے ایک چور کے چھوٹے سے جیون کال میں I had made a study of man faces کی میں نے I had made میں کر چکا تھا بنا چکا تھا a study مانے a day of man faces کی man's faces کی لوگوں کے چہروں کا میں ادھین کر چکا تھا اتنی کمر عمر میں اپنے carrier میں when they had lost their goods کی جب بھی اپنے goods کو ساوان کو کھو چکے ہوتے ہیں تو میں ان کے چہرے کو میں ادھین کر چکا ہوتا ہوں کہنے کا مطلب جن لوگوں نے اپنا سامان کھویا ہے ابھی تک ان کے چہروں کا میں ادھین میں نے بہت کیا ہے اپنے چھوٹے سے carrier میں اور میں جانتا ہوں ان کے بارے میں دا گریڈی مین سوڈ فیر جو لالچی بیگتی ہوتا ہے وہ بھائے سو کرتا ہے کیا سو کرتا ہے فیر سو کرتا ہے دا رچ مین سوڈ اینگر وہ جو دھنی ہوتا ہے وہ کروہ سو کرتا ہے مانکہ کروہ دکھاتا ہے اور دا پور مین سوڈ ایکسپٹینس وہ جو گریب آدمی ہوتا ہے وہ سوی کروکتی یعنی وہ چیز کو سوی کار کر لیتا ہے وہ یہ سو کرتا ہے بٹ ای نیو جب وہ چوری کو کھوج لے گا مانے وہ یہ جان لے گا یہ کھوج لے گا وہ کی چوری ہو گئی جب وہ اپنی پیسے دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا جب وہ جان لے گا کی چوری ہو گئی تو بڑ سو آن لی اٹچ آف سیڈنیس تو وہ کیا سو کرے گا کیول اٹچ آف سیڈنیس ایک تھوڑی سی سیڈنیس اداسی کا تچ آئے گا کہنے کے مطلب تھوڑا اداس ہو جائے گا not for the loss of money اب اس لیے اداس نہیں ہوگا کہ for the loss of money loss of money کے لیے پیسوں کی ہانی کے لیے but for loss of trust لیکن بسواس کی ہانی کے لیے کی بسواس چلا گیا بڑا بسواس کیا تھا اس پر وہی چوری کر کے چلا گیا اس چیز پر وہ تچ آف سیڈنیس اس میں آگی I found myself in the میدان لیکھا کہتا ہے نریٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آپ کو میدان میں پایا and sat down on the bench اور میں ایک بینچ میں بیٹھ گیا the night was chilly اب جو رات تھی بڑی چلی تھی رات معنی بڑی تھنڈی تھی it was early November اور جو رات تھی وہ early November کی رات تھی یعنی November کی شروعات چل لی تھی آگے دیکھیں and a light drizzle اور ایک ہلکی drizzle معنی بونہ واندھی add it to my discomfort اور ہلکی بونہ واندھی نے میرے discomfort کو معنی میری اشبدہ کو میری اشبدہ کو بڑھا دیا معنی add it add کر دیا جوڑ دیا اور میری اشبدہ کو discomfort کو معنی میں اور زیادہ discomfort ہو گیا بے چین ہو گیا soon cgri it was running quite heavily اور cgri تیجی سے quite معنی بلکل heavily معنی تیجی سے بلکل تیجی سے بارس ہونے لگی بہت تیجی سے میری سرٹ اور پیجاما اسٹک چپک گئی تھی to my skin میری سرٹ اور پیجاما میری اسکن سے چپک گئی تھی اور ایک تھنڈی ہوا چلنے لگی بلیو دا رین اکراس مائی فیس کی ایک تھنڈی ہوا نے بلیو دا رین بارس چلی تھنڈی ہوا میں اکراس مائی فیس اکراس مائی فیس کا مطلب ہوتا ہے میری جو چہرے کو پر ایک تھنڈی ہوا چلی I went back to the باجار معنی ہوا چل لہی تھی سیدھا سمجھئے I went back to the باجار میں باجار باپس کیا and sat down in the shelter of the clock tower اور clock tower کے shelter میں معنی سرن میں چھایا میں میں بیٹھ گیا وہ کہہ رہا میں باپس باجار گیا اور ایک clock tower کے clock tower وہ ہوتا ہے جیسے کوئی tower ہوتا اس میں بڑی گھڑی لگی ہوتی تو اسی کی میں چھایا میں سرن میں shelter میں میں بیٹھ گیا the clock soed midnight اور clock so کر رہی تھی midnight یعنی clock میں بجی تھے کتنے آدھی رات کا سمہ ہو رہا تھا یعنی بارہ بجی تھے لگ بڑ i felt for the notes اب وہ کہہ رہا ہے i felt for the notes notes کا مجھے انبھا ہوا جو note وہ کمر بہنے تھا اس کو انبھا ہوا وہ چیز they were damp بھے بھیگ گئے تھے from the rain بارے سے بھے پوری طرح کیا ہوگا تھے بھیگ گئے تھے anil's money anil کا پیسہ in the morning صبح اب وہ کہتا ہے یہ کیا تھا anil کا پیسہ تھا in the morning صبح کے سمیں he would probably have given me two or three rupees to go to the cinema but now i had it all وہ اب سوچ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ صبح جب وہ he would probably probably مانے سمبھا ہوتا have given me two or three rupees کی سمبھا ہوتا وہ مجھے دو یا تین روپے دے دیتا کب to go to the cinema cinema جانے کے لیے دو یا تین روپے دے دیتا آگلی صبح but now i had it all وہ کہہ رہا لیکن ابھی تو سب میرے پاس ہے ایسا سوچ رہا ہے کہ اگر نہ لیتا اس کے پیسے تو صبح نشے ہی مجھے ایک آدھ دو تین روپے دے دیتا کہ جاؤ cinema دیکھاؤ but now i had it all لیکن ابھی تو یہ سب میرے ہاتھ میں ہے بھائی صاحب i couldn't cook his meals وہ کہتا ہے کہ میں اس کا بھوجن نہیں بنا سکتا run to the bajar ہونا bajar دوڑ کے جا سکتا ہوں اور learn to write whole sentences anymore اور پورے sentences whole sentences کو اور جاتا anymore اور جاتا وہ لکھ بھی نہیں سکتا یہ سب وہ سوچ رہا ہے کہ میں چونکہ بھاگایا ہوں تو نہ تم اس کے لئے کھانا بنا سکتا اور نہ باجار جا سکتا دوڑتے ہوئے نہ ہی کچھ اس سے جو whole sentences پورے پورے باق سیکھنے تھے وہ بھی نہیں میں سیکھ سکتا اور narrator کہتا ہے میں بھول چکا تھا میں بھول چکا تھا کہیں کے بارے میں کہ نہ تو میں کھانا بنا پاؤں گا نہ میں کچھ سیکھ پاؤں گا اس سب کے بارے میں میں بھول چکا تھا کی چوری کے ایکسائیٹمنٹ میں معنی او تیجنا میں میں یہ سب بھول گیا تھا whole sentences پورے باق میں جانتا تھا could one day bring me more than a few hundred روپیز اب یہ سوچ رہا ہے بیچار کر رہا ہے کہ جو پورے پورے باق کہیں کہ میں یہ چیز جانتا ہوں کہ could one day bring me more یہ چیزیں مجھے جادہ مجھ میں لائیں گی کیا لائیں گی bring me more than a few hundred روپیز کہ few hundred روپیز سے جادہ یہ مجھے دے دیں گی اگر میں پورا sentence لکھنا سیکھ گیا اس نے مجھے سکھا دیا تو یہ میرے لئے simple matter to steal it was a simple matter to steal حالانکہ چوری کرنا ایک simple matter ہے matter تھا and sometimes just as simple to be caught اور کبھی کبار تو اتنا simple ہوتا تھا پکڑا جانا بہت simple چوری کرنا simple ہوتا کبھی کبار just as simple to be caught اتنا ہی simple ہوتا تھا چوری کرنا جیسے ہی پکڑا جانا simple ہوتا ہے but لیکن to be really a big man to be معنی ہونا really معنی باستو میں big man کہ ایک بڑا آدمی ہونا باستو میں clever آدمی ہونا اور respected man ہونا was something else یہ کچھ اور تھا کہ ایک چطور ہونا معنی پڑھ لکھ کے چطور بن جانا respected بن جانا اور big man بن جانا مہان بیکتی بن جانا یہ اپنے آپ میں کچھ تھا something معنی کچھ else معنی اور یہ کچھ اور بات تھی i should go back to unhil یہ سب سوچ رہا ہے وہ کہتا ہے i should go back to unhil مجھے باپس unhil کے بات جانا چاہیے i told to myself میں نے خود سے کہا مانے سوئیم میں سوچا if only to learn کی اگر کیول میں سیکھنا چاہتا ہوں read کرنا سیکھنا چاہتا ہوں write کرنا if only if only to learn to read and write کی read and write کرنا میں اگر چاہتا ہوں if only to learn read and write کی اگر میں پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے باپس جانا پڑے گا آگے دیکھیں i hurried back to the room feeling very nervous اب وہ کہتا i hurried ہری مانے ہوتا ہے جلوالی کہ i hurried back to the room کیوں میں روم کی طرف باپس چلا گیا feeling very nervous بہت نروس فیل کرتے ہوئے بہت بڑا سروندہ محسوس کرتے ہوئے بڑا گفیر محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو میں روم کی طرف گیا for چونکہ it is much easier to steal something کیونکہ یہ بہت آسان ہے کسی کو کیا کرنا چورانا کچھ it is much easier to steal something than to return it undetected یہ جیادہ آسان تھا it is much easier to steal something یعنی کچھ چوری کرنا تو آسان ہے then کس کی اپیک چھا to return it undetected کی undetected کی بینا کوئی detect کیے بینا کوئی جانے کی کوئی پرتال نہ کر پائے جاج نہ کر پائے چیزوں کو return کرنا زیادہ کٹھے نہیں بلکہ کیا سرل ہے کچھ چورانا سرل ہے کس کی اپیک چھا چیزوں کو لوٹانے کی اپیک چھا بینا دیکھیں چیزوں کو لوٹانے کی اپیک چھا آئی اپنڈ دور کوئیٹلی وہ کہتا ہے کی میں نے بڑے کوئیٹلی بڑے سانتی سے دروازہ کھولا then stood in the door اور پھر دروازے پر کھڑا ہو گیا گلی پر دور پر in clouded moonlight اور کیسا سمیح چلا تھا clouded moonlight clouded moonlight میں میں کیا ہو گیا میں کھڑا ہو گیا دروازے کے پاس انہل باجی still sleep ابھی بھی سویا ہوا تھا i crept to the head of the bed کی bed کے سر تک میں crept کر کے گیا معنی رینگ کے گیا and my hand came up with the nose اور میرا ہاتھ سے میں نے کیا نکالی یہ نوٹ سے نکالی my hand came up میرا ہاتھ آ گیا with the nose پیسوں صحیحیت میں اپنا ہاتھ لے آیا اور i felt his breath on my hand کی جب یہ پیسہ رکھ رہا تھا تو اس نے feel کیا محسوس کیا کہہ رہا ہے کی i felt میں نے محسوس کیا his breath اس کی سواس کو on my hand اپنے ہاتھ میں i remained still for a minute کی ایک منٹ کیلئے میں سانت رہا i remained still میں ایک منٹ کیلئے سانت رہا then my hand تب میرا ہاتھ found the age of the mattress تب مجھے میرے ہاتھ کو کیا ملا found ملا the age of the mattress mattress مانے کیا ہوتا ہے mattress مانے ہوتا ہے گدہ کی گدے کا مجھے چھوڑ ملا تب ہاتھ میں مجھے ملا وہ and slipped under it with the nose اور میں نے وہیں slip کرا دی اپنے ہاتھ کو nose سمیت میں نے رکھ دیا آگے وہ کہتا ہے slipped under it with the nose i awoke late next morning میں اگلے صورت تھوڑا late جگہ to find to find that anil had already made the tea کیونی جب next morning late جگہ تو میں نے یہ پایا that anil had already made the tea he stretched out his hand towards me he stretch out اس نے پھیل آیا اپنا ہاتھ پھیل آیا اس نے چائے لے کر میری طرف ہاتھ پھیل آیا چائے لے کر نہیں پیسہ لے کر تو دیر دیر واجہ 50 روپی نوٹ between his fingers اس کی fingers کے بیچ میں اونگلیوں کے بیچ میں ایک پچاس کا نوٹ تھا مائی ہرڈ سینک اور میرا ہردے سینک ہو گیا ڈوپ گیا ماں نے ہردے بھر آیا میں نے سوچا کہ میں خوج لیا گیا ماں نے اس نے جان لیا مجھے خوج لیا کہ میں چھوڑی کی I made some money yesterday he exclaimed اب explained اب anil explain کہتا ہے کہتا ہے کہ میں نے پیسے کل کمائے تھے I made some money yesterday یعنی anil کو پتہ چل جاتا ہے تب ہی تو anil صبح سے چاہ بناتا اس کو جگاتا نہیں کہتا ہے کہ بچارہ تھگیا ہوا رات میں چوری کرنے گیا تھا مطلب کہنے کے بات کی اسی کی چوری حالانکہ anil سمجھ گیا تھا تو وہ آگے کہتا ہے now you'll be paid regularly کی اب تمہیں regularly ماں نے نیمی طروب سے pay کیا جائے گا تمہیں پیسہ دیا جائے گا my spirit rose کہ وہ کہتا ہے my spirit rose اب جو میری بھاونہ ہیں وہ اٹھ گئی میری آتمہ جاگرت ہو گئی but when I took the note لیکن جب میں took the note جب میں نے note لیا note تھا اس کے پاس جب میں نے بول لیا تو I saw it was still wet from the night rain it was still it was wet wet from the night rain today we'll start writing sentences he said کہ اس نے کہ آج ہم writing sentences sentences کو کیسے لکھا جاتا ہے یہ ہم سیکھیں گے تو وہ جانتا تھا but neither his lips nor his eyes showed anything کی نہ تو اس کے آنٹھوں نے نہ اس کی آنکھوں نے کچھ بھی پردر سے نہیں کیا یعنی وہ جانتا سب تھا کی چوری کر کے بھاگ گیا تھا یہ باپس آگیا ہے جانتا سب تھا نہ اس نے اپنے آنٹھوں سے کہا اور نہ اس کی آنکھیں بولی کچھ تو میں آنیل کی طرف دیکھ کے مسکر آیا کہ اپنے سب سے زیادہ طریقے طریقے سے میں مسکر آیا اور پھر مسکرہ ایک دم سے آئی بینا کسی پریاس کی اس طریقے سے یہ چیپٹر وہ یہ پورا ہوتا ہے آسا یہ چیپٹر آپ کو پوری ترے پسند آیا ہوگا یدی آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آگے اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک لیے نمسکار جائے ہند جائے بھارت بندی ماترم حرر مہادیو جائے بھوانی